اسلام علیکم اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ ان آپ دیکھئے کال تو ملتی نہیں ہے لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گی مجھے انبازہ ہے مجھے انبازہ ہے مجھے صحافیوں کا وقت نہیں ہے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن ایک شہری کے طور پر میں لہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شہر سے وقت کھانا وہ ہسپیٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بلکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جو 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 جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً تین کلومیٹر کا اس کے اوپر چار جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں کسی انڈرپاس کی ضرورت نہیں ہیں بڑے آرام سے یوٹنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ تو میرا خیال ہے کہ وزیران صاحب اگر آپ اس طرف وجہ کر دیں یا پنجاب ح حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا لیکن بارا مجھے یہ دین آگیا کہ آپ رہی رات لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں کونسل سربراہ ملک کے ازاد میڈیا سے ڈرتے ہیں وہ کونسے ایسے سربراہ ہوتے ہیں یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو 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 رول آف لا ہوتا ہے یعنی جو بجائے قانون کی بالدستی طاقت کی بالدستی کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ گبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں اب میں نے اگر چوری کی ہو میں نے لندن میں میرے اپارٹمنٹس ہو جو چوری سے میں نے بنایا تو مجھے سارا وقت ازاد میڈیا سے ڈر لگے گا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ازاد میڈیا جو ازادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں چار جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے وہ جو دوسری سڑک ہے تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے ووچڈ آگ ہوتا ہے میڈیا مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو مثلا یہ جو ای ایو کی جو ڈس انفرمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے آپ جو صحیح صحافت ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیراعظم صاحب صاحب میں سعید بہادر علیہ السالک دمغہ امتیاز بول رہا ہوں جی بی کے علاقے گلشن کبیر سیچن کے دامن سے بول رہا ہوں جی جی میں بڑا خوشکسمت آدمی ہوں کہ آپ کے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے اوٹسنیننگ ویجنری شفاف پیلوس مخلص وزیراعظم سے بات کرنے کا شرح حاصل کر رہا ہوں میں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخدلی کے ساتھ دو سو ستر عرب روپے کا خصوصی پیکش جی بی کو جس میں ہمارے وزیراعظم کبھی ہاتھیں ان کی کوششیں ہیں میں بلکستان کے حوالے سے گلگت بلکستان کے حوالے سے تین اہم مسائل کے طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہے امید ہے کہ ہمارے وزیراعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلکستان بہت بسماندہ و ضرور افتادہ علاقہ ہے اور بٹو مرہوم کی حکومت میں سبسلی کندم پر دی گئی تھی اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے آج دھوگنے سے بھی زیادہ پڑھ چکا ہے اس میں خاطرخواہ اضافے کے ضرورت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان کے وزیر کے مدابق ان علاقوں میں سیاہت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازے آ رہی ہے پیرنوی پروازے بھی شروع ہونے والی ہیں اور بائی روڈ بھی لوگ سیاہ بہت سے ان علاقوں کے ضرورت آ رہے ہیں لیکن تہولتوں کا فقدان ہے افراد افریقہ علم میں پیٹرولیم کی شاٹیج ہے اور بیلی اور نیٹ کا نظام تہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت سے چھوٹی سی انتظامیہ بے قابو پانا ان کے لئے بہت مشکل ہے جی بہت بہت شکریہ گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیراعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی میں کاشو جویت بات کر رہا ہوں گو جنہ والا سے جی جی کیا بات کریں گے جی وزیراعظم صاحب صاحب جی سر میرے وزیراعظم بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں سی مذہب سے میرا تلق ہے اور ہر میک میں ہمارا 5% کوٹات ہے جو کہ ایک عرصہ دراسے میں نہیں دیا جا رہا اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے ہوں کو مذہب میں بہت سی امید ہے اور ہم میرے کے بعد جود بھی ہمیں یہ سیٹے نہیں دیتے پوری اکلیت کا یہی مسئلہ ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو کوک ہے وہ ہمیں دیں اور سیٹیزر پورٹل کے لابے میں نے 30 سے زیارہ میکوں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا تو مجھے آپ سے بہت امید ہے یہ میں آپ کا نوٹ کر لیوں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ سوبوں کے پاس ہے سب کچھ سینٹر تو ہمارا فیڈل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے اصل میں تو سوبوں کے پاس نوکری ہیں ساری تو میں سارے سوبوں کو انسٹریکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ آپ سب کو ملے جی اگرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کی آغاز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم کالرس کی طرف جائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے آج کرونا کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں چوتھا کرونا کا ویو آیا ہوا ہے اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جو انڈین ویرینٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویرینٹ کہتے ہیں جو ہندوستان سے آیا ہے یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس لیے میں ذرا شروع میں دو تین آپ سے باتیں کر دوں دیکھیں اللہ نے ابھی تک ہمارے پر بہت کرم کیا ہم نے فیصلے صحیح کیے مشکل فیصلے کیے لیکن ٹائم پر فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے صحیح یہ دو راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا یعنی ایک طرف کرونا دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا تو پاکستان ان تین ملکوں میں سے اور وہ جو دو اوپر کے ملک ہیں نیوزیلینڈ اور ہانگ کانگ غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے لیے چالیس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے یا بائیس کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا یہ اپنی ان سی او سی جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی جس نے ہمیں ایڈوائز کیا مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے دنیا کا ڈیٹا دیکھا اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئیں سوائے پاکستان اور اپنے علماء کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو ایس او پیز ہم نے کہا تھا کہ اتیاد کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے وہ آپ نے کی لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے اس میں میں اپنی قوم کے سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایس او پیز ایس او پیز کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ ساٹھ ستر فیصد چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لئے تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک جہاں در لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنے باہر پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگ اور کھلا آسمان ہو لیکن کمروں کے اندر جدر بھی لوگ زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں ادھر ہمیشہ ماسک پہنے ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈل گورنمنٹ اور سند گورنمنٹ کا سند گورنمنٹ کی کوشش دی کے لوگ ڈاؤن کر دیں اور میں نے وہ میں فالو کر رہا تھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا کیونکہ اگر ایکٹیوٹی رک جائے گی تو چانسز ہے وہ کم تیزی سے پھیلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو اپنی معیشت کو بچا لیں گے اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی جو پھر دیاری دار ہے خاص طور پر جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا لوگ ڈاؤن میں اگر مثلا وہ اپنے چابڑی ہے اس کی چھوٹی دکان ہے ٹیکسی ہے یہ سارے لوگ جو جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا سو جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن نہ کریں ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں غربت دیکھیں ان کی معیشت کا حال دیکھیں وہ کدھر تھی پاکستان کدھر تھا آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی کیونکہ ان کے ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا سوچے سمجھے بغیر کہ بچارے لوگوں کو کیا بنے گا لوگ ٹریول کس طرح کریں گے باہر سے مزدور کام کرنے آئے دھیاتوں سے انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے لوگ مر رہے ہیں ہم جانے والے لوگ تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں جو محنت کا پچارے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نیچے آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کرونا پھیل جائے گی تو اس لیے ہمارا ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں طرف مسئلے ہیں ایک طرف معاشرت ہے ایک طرف ہماری کرونا کا پھیلنا ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے تو جو سمارٹ لوگ ڈاؤنہ یعنی کے علاقے جو 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 زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی جب لوگ شادی پہ کھانے پہ کٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے ریسٹورانٹس میں تیزی سے تو ادھر تو تھوڑی در کریں سکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں سکول بھی نہ کھولیں کیونکہ سکولوں میں بڑی چلدی پھیل جاتا ہے تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے ویکسینیشن ٹیکے لگانے کا ابھی تک پاکستان نے چار کروڑ تین کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں اور جن کے نہیں لگے اور خاص طور پہ جب آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جہاں زیادہ لوگ ہیں آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ لیکن اس کا